واضح ہے کہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں ایک شیر آ رہا ہے اور وہ شیر آ رہا ہے جس نے اس پاکستان کو اندیرو سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے گیا پاکستان کو وہ شیر آ رہا ہے جس نے اس ملک کو سی پیک جیسا توفہ دیا جس نے اس ملک کو موٹر ویز دی جس نے اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا میں نے کراچی میں بھی کہا اور آج یہاں پہ پھر یہ بات دوبارہ دوراتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں پیٹرول پیسٹ روپے لیٹر ملتا تھا نواز شریف کا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ کا دور مسالی تھا آٹا سستہ ملتا تھا بجلی کے بل ہزار پندرہ سو روپے آتے تھے لیکن پھر آپ نے دیکھا سلیم اہرائی صاحب آپ بھی اس بات سے بہخوبی واقف ہیں اور یہاں پہ ہمارے نوجوان بھی واقف ہیں کہ آج اس وقت کچھ لوگوں کو خیال آیا کیوں نہ تبدیلی لائی جائے اس ملک میں کہ پیٹرول پیسٹ روپے لیٹر کیوں ہیں اس ملک میں دماغیں کیوں ختم ہو چکے اس ملک میں امن کیوں آ گیا اس ملک میں نوجوان جو کہ دگریان اٹھائے پھر رہے تھے ان کے لئے سی پیک کیوں آ گیا تو یہ شاید کچھ قوتوں کو اور کچھ اغیار کو یہ چیزیں ناپسند تھی اور نواز شریف کو ہمیشہ سزا اسی وجہ سے دی گئی کہ انہوں نے ایٹمی دماغیں کیے انہوں نے پانچ ایٹمی دماغوں کی جو امریکی دماغیں کی آفر تھی اس وقت کہا ایپسولیٹی ناٹ نواز شریف نے کہا تھا کہا کہ میں اپنی قوم کا سودا نہیں کروں گا اور اندوستان کے پانچ ایٹمی دماغوں کے بدرے نواز شریف نے چھ ایٹمی دماغیں کر کے اس قوم کا سر ہمیشہ کے لئے فقر سے بلند دیا اور میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ نواز شریف کی آمد کے سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں اس قوم کا کرز ہے اور فرض بھی ہے کہ نواز شریف کا برپور استقبال کیا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں کراچی سے تو مجھے آواز آئی تھی دین پرینوں کی اور جب آج میں اس نواز شاہ میں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ چوچی ٹرین کا بھی ہے رینج ہو رہا ہے اور لگتا ہے جب میرے پنجاب پہنچنے تک یہ ٹرین مارچ جو سن سے بڑھتا بڑھتا یہ کئی ٹرینوں پر محیط ہو جائے گا اور پنجابیوں کو اور بلوچیوں کو اور گلگت بلدستان والوں کو اور کے پی کے والوں کو ضرورت نہیں پڑے گی منارہ پاکستان تو صرف سن والے ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کا جوش بتا رہا ہے آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ جب لاہور آئیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف اپنی روایتی جو آپ نے اشترک مجھے پنائی ہے جو آپ نے عزت بکشی ہے جس کا میں آپ سب کا شکر گدار ہوں ایک ایک سندھی بھائی کا ایک ایک آپ کے نوجوان کا یہ عزتیں ہیں جو ہمیشہ سندھ دیتا ہے یہی عزتیں ہیں انشاءاللہ جب منارہ پاکستان آئیں گے تو اسی جسٹر کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ قائد کی بیٹی مریم نواز شریف جب اس سٹیج میں ہوگی تو وہ عزتیں انشاءاللہ آپ کو بخشے گی وہ عزت انشاءاللہ میاں نواز شریف آپ کو بخشے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہمیشہ سندھ سے محبت کرتے ہیں سندھ ان کے دلوں میں بستا ہے اور نواز شریف سندھوں کے دلوں میں بستے ہیں